دنیا کے نقشے پہ اگر آپ آج نظر ڈالیں تو اکثر جو ملک آپ کو نظر آتے ہیں دنیا میں اکثر سارے نہیں لیکن اکثر جو ہیوج میجورٹی ہے وہ آپ کو نیشنز سٹیٹس کے کانسپٹ پہ بنے ہوئے ملک نظر آتے ہیں یعنی وہ جو ملک ہے وہ یا تو ٹیریٹوریل نیشنلزم کی بنیاد پہ بنے ہوئے یا پھر وہ اتھنک نیشنلزم کے بنیاد پہ بنے ہوئے یا پھر لنگویسٹک نیشنلزم زبان کے نیشنلزم کے نام پہ بنے ہوئے تو نیشنز سٹیٹس کا کانسپٹ ہمیں دنیا کے اندر نظر آتا ہے اور یہ کانسپٹ کوئی بہت پرانا نہیں ہے دنیا ہمیشہ سے ایسے تھوڑی رہی ہے یہ تو ہارڈلی سو سال بھی نہیں ہوا اس طرح کے ملکوں کو ہارڈلی سو سال کے بھی نہیں ہے یہ تو مطلب وہ نئے ہیں بلکل اس سے پہلے اگر آپ دنیا دیکھیں یعنی کوئی سوا سو ڈیڑھ سو سال پہلے کی دنیا اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس طرح کے ملکوں کا کوئی زیادہ کانسپٹ ملتا ہی نہیں آپ کو اس وقت جو تھا دنیا میں کینگڈمز تھے سلطنتیں تھیں اور بہت بڑی بڑی سلطنتیں تھیں ملک کم تھے لیکن بڑے والے ملک تھے اس وقت اگر آپ دیکھیں تو انڈیا کے اندر مغلوں کی حکومت آپ کو نظر آتی ہے تیریٹوریل نیشنلیزم ان کا انڈیا کی جو ایریا ہے اس کے اندر بہت ساری قومیں رہتی ہیں تو تیریٹوریل نیشنلیزم کی بنیاد پر ایک ملک بنا ہوا تھا اسی طرح مینگ ڈائنسٹی تھی وہاں پر آپ کو ملتی چائنہ کے اندر بہت بڑی سلطنتوں رشیا کے اندر زارس تھے تو یہاں فارسی ہوا کرتے تھے ایران کے اندر تو وہاں عرب ہوا کرتے تھے روٹمانس ہوا کرتے تھے تو سلطنتیں بنی ہوئی تھیں اسی طرح یورپ کے اندر بھی سلطنتیں بنی ہوئی تھیں لیکن فرسٹ اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہ نیشنز اسٹیٹس کے کانسپٹ بھی آپ کو ملک بنتے ہوئے نظر آتے ہیں البتہ اب مغربی ماہرین میں یہ محسوس کر رہے ہیں کہ جو نیا گلوبل آرڈر ایمرج ہو رہا ہے نیا جو ورلڈ آرڈر بن رہا ہے پرانا والا گر رہا ہے جس کو ویسٹ اور امریکہ ڈومینیٹ کرتے تھے تو جو نیا والا ایمرج ہو رہا ہے وہاں پر دوبارہ سے وہی سلطنت ہے وہی کینگ ڈامز دوبارہ سے ایمرج ہو رہا ہے لیکن فرق یہ ہے کہ یہ تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہے پرانے والے سہیے ریفارمڈ ہے اصل میں بالکل ہو بہو اگزیکلی پہلے والے کی طرح نہیں ہے لیکن یہ ہیں کچھ اسی طرح کی چیز اور اس میں وہ مثال دیتے ہیں کہ جو فورسز اس نئے گلوبل آرڈر کو ڈرائیو کر رہی ہیں مینلی دو فورسز ہیں رشیا اور چائنہ اور ان کے اتحادی تو وہ اصل میں انہی کینگ ڈامز کو ریوائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کچھ مغربی جو انلسٹ ہیں وہ اس کو اس نظر سے بھی دیکھ رہے ہیں وہ مثال دیتے ہیں کہ پیوٹن کو دیکھئے آپ پیوٹن نے اپنا زون آف انفلیونس جو ہے وہ بڑھانا شروع کر دیا ہے اور وہاں وہاں تک ہی اپنا زون آف انفلیونس لیتا ہوا چلا جا رہا ہے جہاں پر کبھی زار کا زار کہتے تھے رشیا کے بادشاہ کو جہاں پر کبھی زار کے زمانے میں زون آف انفلیونس رشیا کا ہوا کرتا تھا تو وہاں تک ہی اہستہ اہستہ رشیا کو لے جا رہا ہے اور اس کا مثال دیتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ سینٹرل ایشیا میں جہاں سوویٹ اونین کے کولیپس کے بعد رشیا ڈاؤن این اوٹ تھا وہاں دوبارہ آگئی ہے اور اسی طرح سے بائلٹک سٹیٹس کے اندر بھی وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے ملک ایسا ہیں جو کہ پرو رشیا بن گئے ہیں اور چائنہ کا مثال دیتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بی آر آئے ہے بی آر آئے کے اندر جو کنگ ڈینسٹی کے دور میں جو چائنہ کا زون آف انفلینس تھا وہ دوبارہ سے بن چکا ہے بلکہ یہ اس کو مزید بی آنڈ دوز ریجنس یہ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور انٹرسٹنگلی ایران کا بھی ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ جو گریٹ سلطنت فارس ہوا کرتی تھی وہ بھی کہیں نہ کہیں سے تلوح ہو رہی ہے آہستہ آہستہ تلوح ہو رہی ہے اور وہ فیزیکل باؤنڈریز تو اس کی نہیں ہے اور نہ ہی ہوں گی بھی کیونکہ ایران اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ فیزیکل باؤنڈریز بنا سکے نہ ہی گراؤنڈ ریالیٹیز اس کی حق میں ہیں لیکن زون آف انفلینس ان کا بن رہا ہے آپ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ایران کا جو دشمن ہے ایدرائیل اس کو لڑنا کس سے پڑتا ہے سیریا سے ایراک سے لیبانان سے یمن سے تو ان کے ساتھ ان کو لڑنا پڑ رہا ہے تو یہ زون آف انفلینس ہے بیسیکل ایران کا بلومبرگ کی اندر آج اس حوالے سے ایک بڑا انٹریسٹنگ اپینین لگا ہوا ہے اور یہ جو اپینین ہے یہ ہال برانٹس کا ہے ہال برانٹس جو ہے یہ امریکہ کے جو چوٹی کے ٹاپ کے جو پولٹیکل سائنٹسٹس ہیں امریکہ کے تو اسی حوالے سے ان کی جو اپینین ہوتی ہے وہ اس کو میں فالو بھی کرتا رہتا ہوں اور کلوزلی اس کو میں انڈیسٹینڈ کرنے کی بھی کوشش کرتا رہتا ہوں بڑی ان کے جو تنکنگ ہے ان کی جو تیوریز ہوتی ہے اس کے اندر کافی گہرائی بھی آپ کو نظر آتی ہے کہتے ہیں کہ چائنہ رشیا اور ایران ریوائیونگ دی ایج آف ایمپائرز کتنی پاورفل ہیڈ لائن ہے کہ چائنہ رشیا اور ایران وہ جو پہلے والے تھے نا پہلے والے جو ایمپائرز تھی وہ دوبارہ سے کیریئٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ تو نیا گلوبل آرڈر تلو ہو رہا ہے یہ تو ساری دنیا جانتی ہے کہ پرانا گھر رہا ہے اور نیا امرج ہو رہا ہے لیکن نیا اس طریقے سے امرج ہو رہا ہے کہ پرانی جو روایات ہیں پرانا جو نقشہ تھا وہ کہیں نہ کہیں سے امرج ہو رہا ہے یہاں پر اور اس کے اندر بڑی پتی کی بات انہوں نے لکھی ہے کہ دیکھر رہا ہے باشی ٹھیک ہے پہلے والے ہمارے کی دیکھر کی نترین چینہ یہ کہیں گے اور اس نے پہلے دکھر دکھر استرین پہلے را 인� allí پہلے اور چینہ ڈلام اور پہلے پہلے اور گفت پہلے پہلے ڈو یہ بڑی انٹریسٹنگ اوبزرویشن ہے کہ آج جو ہو رہا ہے نا کچھ کچھ اس میں ماضی کی پاسٹ کی آپ کو جھلک نظر آ رہی ہے کہ پہلے جو ایمپائرز تھیں کسی نے کسی صورت میں ان کی دوبارہ سے برت ہو رہی ہے لیکن اگزیکلی وہ پہلے کی طرح ہے نہیں ہو بہو لیکن نقشہ کچھ کچھ اس کے جیسا نظر آ رہا ہے پہلے کے جیسا اچھا یہاں پہ ایک اور انٹریسٹنگ اوبزرویشن ہے جو کہ میں یہاں پر منشن کرنا چاہوں گا کہ یہ جو تین ملک ہیں جن کا انہوں نے نام لیا جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ مینڈ ڈرائیورز ہیں نئے گلوبل آرڈر کے یعنی یہاں پر یہ جو تین ملک ہیں یہ سب سے بڑا رول پلے کر رہے ہیں نیا گلوبل آرڈر شیپ کرنے کے لیے رشیا اور چینہ تو گلوبل اسکیل پہ کر رہے ہیں لیکن ایران میڈلیسٹ کی لیول پر آپ کو نیا گلوبل آرڈر یہاں پر تلو کرتا ہوا نظر آتا ہے عربوں کے ساتھ مل کے لیکن یہاں پہ ہمارے ریجن میں ایک اور ایسا ملک تھا جو کہ پچھلے ستر سال سے لے کر کہیں نہ کہیں یہ خواہش رکھ کے پلا بڑا اور بڑا ہوا ہے کہ میں آگے چل کر اس طرح کی کوئی چیز دوبارہ سے کریئٹ کروں گا اور وہ انڈیا ہے انڈیا کے اندر چاہے ہارڈ لائنرز ہوں چاہے لبرلز ہوں دونوں کے اندر یہ خواہش ضرور رہی ہے یہ اکشا ضرور رہی ہے کہ وہ جو پرانا انڈیا تھا جس کا زون آف انفلیوز آفغانستان تک ہوا کرتا تھا اور ادھر آسیان تک ہوا کرتا تھا وہ ہم سمہاو کریئٹ کریں اور اندرہ گاندی کے زمانے تک تو خاص طور پر اور اب بھی کہیں نہ کہیں انڈیا کے جو حکمران ہیں پالیسی میں کرزیں وہ اس طرح کی چیزیں ڈیزائن کرتے رہے ہیں اپنی فورن پالیسیز کے اندر جہاں پر آپ کو یہ منٹالیٹی نظر آتی ہے چائنہ کو اس ریجن کے اندر قدم جمانے میں بھرپور ریزسٹنس کا سامنا رہا کے نہیں رہا کیوں انڈیا ان کو ریزسٹ کر رہا تھا کیونکہ انڈیا یہی سمجھ رہا تھا کہ یہ تو ہمارا ریجن ہے یہ کدھر آ رہے ہیں یہ چائنیز ادھر کدھر سے گسکی آ رہے ہیں تو ہمارا ریجن رہا ہے ہزاروں سال سے لے کے تو اس ملک کے اندر بھی وہ ایک پرانا نقشہ ریوائیو کرنے کی کہیں نہ کہیں پہ ایک امید رہی ہمیشہ سے چاہے وہ سیکولرز ہوں یا ہارڈ لائنرز فرق یہ ہے کہ وہ جو سیکولرز ہیں وہ فیزیکل باؤنڈریز کو نہیں دیکھتے وہ یہ نہیں کہ دیکھ اس کو بھی نیکس کرو دوسرے ملک کو بھی نیکس کرو اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن جو ہارڈ لائنرز ہیں ان کے دماغ میں یہ ایک چیز رہی ہے کہ جی اس کو فیزیکلی نیکس کر دیں فلا فلا ملکوں کو اور وہ پرانا والا ہم جو ہے اپنا انڈیا بنا لیں تو یہ ملک بھی میرے خیال سے اس لسٹ میں آتا ہے لیکن پرابلم اس ملک کا یہ ہے کہ وہ جو باقی تین ہیں رشیہ چائنہ ایران یہ سمہا آہستہ آہستہ اچھی اسٹریٹیجی کے ساتھ اپنا پرانا سپیر آف انفلیونز ضرور ریوائیو کر رہے ہیں اور وہ ہمیں نظر بھی آ رہا ہے ابھی میں نے آپ کو مثال دیا کہ ایران کی جب ازرائیل کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے تو آپ دیکھیں آسانی کے ساتھ سیریا اور ایراک جو ہے اس کی سوائلز یوز ہو جاتی ہیں اور وہ ان کے ساتھ ملکے لڑا رہے ہوتے ہیں یہ اس سے زیادہ آپ کو کیا مثال ملے گا کہ وہ اپنا سپیر آف انفلیونز یہاں تک لے کر آ چکے ہیں اور اسی طرح سے آپ دیکھئے چائنہ کا تو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے بی آر آئی کے وجہ سے ان کا اثر جو ہے پرانے جو کینگ ڈینسٹی کے دور میں ان کے علاقے تھے وہاں تک تو ویسے ہی روائی ہو چکا ہے اسی طرح پیوٹن کا اثر بڑا ہے لیکن انڈیا کے ساتھ کیا ہوئے ان کا کم ہو رہا ہے یہاں پر الٹا کیسے ہے بسیگلی ان کا کم ہو رہا ہے ان کی ان ملکوں کے ساتھ جو کہ کبھی انڈیا کے سفیر آف انفلیونز میں تھے ان کے ساتھ ٹائیس جو ہیں وہ بگڑتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں تو ان کا کیس ڈفرنٹ ہے یہاں پر ایک شرنگ آپ کو ہوتا ہوا انڈیا کا انفلیونز نظر آ رہا ہے اور اس کی بنیادی وجہ اصل میں یہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ دونوں کشتیوں میں پیر رکھے اس وقت آپ کو کھڑا ہوا نظر آتا ہے ایک طرف وہ رول بیزڈ ورلڈ آرڈر کو پروٹیکٹ کرنے کی بھی باتیں کرتے ہیں امریکہ کے پرانے ورلڈ آرڈر کو تو دوسری طرف ان کی دوسری ٹانگ ہے وہ رشیا کی کشتی میں بھی ہے اور رشیا جو ہے نیا گلوبل آرڈر امرج کرنے کے لیے سب سے جو بڑے پلیئرز ہیں وہ یہی ہیں رشیا اور چینہ تو ایک ٹانگ ان کی نئے گلوبل آرڈر کے اندر ہے دوسری ٹانگ ان کی پرانے گلوبل آرڈر کے اندر ہے اور ان دونوں پالیسیز کو جب وہ ملاکے ساتھ میں لے کر چلنے کی کوشش کرتے ہیں جو کھچڑی بن گئی ہے ان کے لیے اور یہ جو پالیسیز ہیں وہ کام ہی نہیں کر رہے یہ کھچڑی ان کے لیے کام ہی نہیں کر رہے لہذا اس کا پھر اثر آپ کو گراؤنڈ پہ بھی انڈیا کے ڈیکلائن ہوتے ہوئے انفیونس میں نظر آ رہا ہے